میرا کام کیسا لگا وہ تو آرڈینس بتائے گی لیکن مجھے نیلم احسن اور احمد احسن ان کا کام مجھے بہت پسند آیا نیدہ یاسر جی پروڈیوسر بھی ہیں تو ان کے ساتھ کتنی مشاورت ہوتی ہے نیدہ پہلے میں تین فرموں ساتھ تھی لیکن سائلنٹ بارٹنر جی اس بار نیدہ نے کافی محنت کی اس مووی میں ڈریکٹر تو آپ ہے لیکن حتمی فیصلہ کس کا ہوتا ہے سب سے مہنگا ایکٹر اس میں یاسر نواز تھا میری تو خواہش ہے کہ ماہ اپنا ماہرہ خان اور فواد خان کے ساتھ کام کروں کیونکہ یہ ہمارے جنون سپر سٹارز ہیں ناظرین ایدہ الفطر پر فلم چکر آ رہی ہے جس کے ڈریکٹر یاسر نواز صاحب ہیں اور اس میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے آج کل پرموشنز کے لیے لاہور آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کا اس میں کیا کریکٹر ہے ایک ایمپورٹنٹ کیریکٹر ہے انویسٹکیشن آفیسر ہے اور اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا ایسن نیلم اور احمد حسن یہ چاروں ہیں بڑے ایمپورٹنٹ کیریکٹر کر رہے ہیں اس مووی میں اور ماشاءاللہ میرا کام کیسا لگا وہ تو آرڈینس بتائے گی لیکن مجھے نیلم ایسن اور احمد حسن ان کا کام مجھے بہت پسند آیا اور دونوں نے بہت اچھا کیا ہے نیدہ یاسر جی پروڈیوسر بھی ہیں تو ان کے ساتھ کتنی مشاورت ہوتی ہے کاسٹنگ میری یہ مووی آپ کو انشاءاللہ پچھلے تین فلموں سے آپ کو سکرین سوڑی ڈیفرنٹ نظر آئے گی کیونکہ نیلم پہلے تین فلموں میں ساتھ تھی نیدہ پہلے تین فلموں میں ساتھ تھی لیکن سائلنٹ بارٹنر جی اس بار نیدہ نے کافی محنت کی اس مووی میں کاؤسٹیوم پہ آرٹ ڈریکشن پہ جولری پہ چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے کافی نیدہ نے اپنا فرض نبھایا ہے اور بہت چاہ کام کیا ہے دریکٹر تو آپ ہے لیکن ہتمی فیصلہ کس کا ہوتا ہے کبھی ایسا تھا نہیں کہ آپ کچھ آ رہے ہیں وہ چاہ رہی ہیں نہیں فلم بیسکلی ڈریکٹر میڈیم ہوتی ہے اور فلم میں بھی ہتمی فیصلہ بھی میرا ہوتا تھا لیکن میں سنتا سب کی تھا جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو میں ضرور اس کو ایکسپ کرتا تھا سب زیادہ پیمنٹ کس میں سب سے مہنگا ایکٹر اس میں یاسن نواز تھا تو میں نے ہی لیا اس پر بیوی نے پروڈیوز کی اور میہ نے پروڈیوز کیا میں نے نیدہ نے ملکے کیا لیکن نیدہ نے ساں سے پیسے دیے میں نے ساں سے پیسے واپس لے لیا تو سب سے زیادہ پیسے میں نے لیا اس پر تھوڑے پیسے دے کر بھی آپ نے اچھا کام میں نے دیکھتے ہیں وہ اچھا کام کرایا لیکن کوشش کی اچھا کام کرنے کی اچھا آڈینس جو ہوتی ہے وہ تو ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹھئیٹر میں فیلم دیکھتے ہیں لیکن کیا سیٹ پر کیا مشکلات پیش آئے ہیں دیکھیں سیٹ بھی جو مشکلات ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے جو آڈینس فیلم دیکھنے آئی ہے جسے پیسہ دیا ہے اور ٹکٹ لے کے اور ٹائم دے کے اپنا فیلم دیکھتے ہیں ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ فیلم کو پسند بھی کریں فیلم کو نا پسند بھی کریں کیونکہ انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے اپنا قیمتی پیسہ نکالا ہے تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن میری کوشش تھی کہ پروڈکٹ اچھا ہو فیلم اچھی بنے اور کتنا کام میں اب ہوں وہ دیکھنے والے بتائیں گے اور ٹائریکٹر آپ کی فیوریٹ ہیرو کی جوڑی کونس ہے جس کو آپ لے کر فیلم بنا رہا تھا میرے تو نیلم بھی ہیں ایسن بھی ہیں میری تو خواہش ہے کہ میں اپنا ماہرہ خان اور فواد خان کے ساتھ کام کروں کیونکہ یہ ہمارے جنون سپر سٹارز ہیں تو میری خواہش ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ کام کروں آپ ایکشن فلم منٹک فلم کس قسم کی فلم بنانے میں زیادہ انٹرسٹ ہوئے دیکھیں فلم میں نے ڈراما جو کیا ہے میں نے کامیڈی بھی کیا ہے میں نے سیریس ڈرامے بھی کیا ہے مختلف سبجیکٹ پر کام کیا ہے فلم بھی میں چاہتا ہوں کہ میں مختلف سبجیکٹس کو کام کرتا رہوں تو ابھی اس سبجیکٹ پر کام کیا ہے اگر اس میں مجھے کامیاب ہو گیا تو پھر جو دل کی خواہشات ہیں وہ سب پوری کروں گا میں شیخ صاحب ہمارے میکسٹار وہ بھی ہیں اس میں ان کا رول کیا ہے اور ان کا کیسا کام جاویش شیخ صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر دکھائیں پلیس آفیسر دکھائیں سینئر پلیس آفیسر اور کام اچھا ہے اور جاویش شیخ صاحب میرے فیورٹ آرٹسٹ ہیں اس لئے رونگ نمبر ہو مہرون نسا ہو رونگ نمبر ٹو ہو تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں چکر میں شیخ صاحب انا رکھوں تو اس میں بھی میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آخر میں یہ بتائیں کہ آپ سلیبرٹی ہیں تعریف بھی ہوتی ہے وہیں پر تنقید بھی ہوتی ہے تو تنقید کو ناکد کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں تنقید اگر جینمن ہونا تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات اچھا مظاہر سے بات تنقید کو تنقید کو آپ فوراں ایکسپنی کر سکتے لیکن تنقید ہونا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے لوگوں کو لیکن بلا وجہ تنقید نہ ہو اگر جینمن تنقید ہے تو وہ پھر آپ کی بہتری کیلئے ہوتی ہے آپ کی بھلائی کیلئے ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس بات پر تنقید ہوئی ہے وہ دوسری دورہ ہونا سر بہت شکریہ اور بہت بیسٹ ویشز آپ کی فلم کے لیے کہ وہ اچھا بزنس کرے اور آپ اسی طرح فلم سے بناتے رہیں تو چکر فلم آپ نے عید الفطر پر لازمی دیکھنی اجازت دیجئے اللہ حافظ